پھلوچن میں ایک پر پھر خوش آمدید کہتے ہیں ہم کو تہاں لہور میں دو سال پرانے دھورے قتل کا معامل حل ہو گیا مقتول کا دوست قتل میں ملوث نکلا زیر حراست ملزم نے ایک ہواکار گینگ چلانے کے اعتراف کر لیا لہور سے غزن فرخان مزید بتائیں گے جوہر ٹاؤن میں دوست اور اس کے ڈرائیور کو قتل کیا قیمتی زیورات اور لگزری گاڑی لے کر فرار ہوا قاتل دو سال بعد قانون کے شکنجے میں آ گیا یہ پاس ہے جو اقواکار گینگ کا حصہ تھا واردات کی رقم کی تقسیم قتل کی وجہ بنی ملزم نے اپنے ہی دوست شہزاد اور اس کے ڈرائیور شیخ خان کو موت کے گھاڑ اتار دیا یہ پورا گینگ تھا لوگوں کو اقوا کرنا بزنس ان سے پیسے لینے بینک سے فراد کرنا تھوڑوں کے ساتھ ان کا سر جو کچلا اور اپنے کمرے میں اس کو ریب کیا ریب کرنے کے بعد اسی چلا دیئے ملزم یوسف نے پولیس حراست میں دوہر قتل کی واردات کا اعتراف کر لیا پولیس نے ملزم کے قبضے سے واردات کے دوران لوٹا گیا سونا برامت کر لیا ہے جبکہ واردات کے محرکات جاننے کے لیے تفتیش جاری ہے غزنفر خان آج نیوز لاہور ڈیرہ مکٹی کے علاقے پیر گو میں حیزے سے مزید دو افراد جامحہ ہو گئے ہلاکتوں کی تعداد چوبیس ہو گئی سرکار نے نو ہلاکتوں کی تصدیق کی ہے دوسری جانب کور کمانڈر کے متاثرہ علاقے کے دورے کے بعد صاف پانی کی ترسیل میں بھیتری آ گئی ہے عوام نے طبی سہولیات کی فراہمی کی بھی امید لگا لی ہے منڈی بہودین میں چیما چوک کے قریب مسافر بس اُلٹ گئی حادثے میں بس میں سوار تین افراد جامحہ اور اکتز زخمی ہو گئے مسافر بس ملتان سے میرپور آزاد کشمیر جا رہی تھی لاشوں اور زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ننکانہ صاحب کے مقام پر دریائے راوی میں دوبنے والے بہن بھائی کی لاشیں نکالی گئی ہیں دو بھائیوں کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے چار اس قبل دریائے راوی عبور کرتے ہوئے کشتی میں پانی بھر جانے سے آٹھ لوگ دریائے میں ڈوب گئے تھے مقامی لوگوں نے کم سن بچی دو خواتین اور ملہ کو بچا لیا تھا خبر پختون کو آ کے تیسرے بڑے ہسپتال قاضی حسین احمد میڈیکل کامپلیکس میں صحت کاٹ پر علاج معالجہ بند کر دیا گیا دور دراز علاقوں سے آنے والے مریض رول گئے انتظامیہ نے بڑی وجہ انشورنس کی بندش کو قرار دیا ہے افتخار خان کی ریپورٹ دیکھتے ہیں قاضی حسین احمد میڈیکل کامپلیکس نشارہ میں صحت انصاف کارٹ پر علاج معالجہ بند کر دیا گیا جس کی وجہ سے دور دراز علاقوں سے آئے قریب مریض انصاف کارٹ کی سہولت سے محروم ہونے لگے پختون آرٹس جریر شبنم نے آج نیوز کو بتایا کہ گزشتہ ایک ماہ سے مریض انصاف کارٹ پر اپریشن کے لیے خوار ہو رہے ہیں انہیں بھی اپریشن اپنے خرچے پر کرانا پڑا اسپتال انتظامیہ کے نمائندہ میاں کیسر کاکہ خیل نے بتایا کہ سٹیٹ لائف والوں نے کنٹریکٹ کی مدد اور شکایات کی بنا پر صحت انصاف کارٹ کی فنڈنگ بند کر دی ہے جس پر باتچیت جاری ہے سٹیٹ لائف کی طرف سے انہوں نے بند کیا ہوا ہے کچھ کمپلینٹس آئی تھی اور کچھ ہمارا ان کے ساتھ کانٹریکٹ پر بات ہو رہی ہے جو کہ آر لڈیو کمپلینٹس پر ہم نے باقیدہ رسپانس بھی دی ہے اس پر ہم نے سیکٹری ہیلتھ کو بھی ایک مرسلہ ارسال کیا ہے ہماری طرف سے کوپی ان کو بھی گئی ہے اسپطال زرائے کے مطابق انصاف کارٹ سے ملنے والی عدویات کی بہت پرچیوں پر فارمیسی والوں کی لوڈ مار کی وجہ سے بھی انکوائری کی جا رہی ہے افتخار خان آج نیوز نوشہرہ خبروں کا سلسلہ شاری ہے یہاں وقت وہاں ایک برک کا آج کے ساتھ رہی ہے ویلکم بیک کوہارٹ سپورٹس کامپلیکس میں پی ٹی آئی کا جلسہ تو ہو گیا لیکن کنٹینر فرام کرنے والے ٹھیکے دار کو رقم ادا نہیں کی گئی اس نے سپورٹس کامپلیکس سے کنٹینرز ہٹانے سے انکار کر دیا اسی گراؤنڈ میں کس تاریخ سے انڈر نائنٹین میچز ہونے ہیں گراؤنڈ کی حالت پر کھلاری سلاب احتجاج ہیں اسی حوالے سے اپڈیٹ لیں گے آج جیوز کے نمائندے علیم حیدر ہمارے ساتھ موجود ہیں علیم یہ معاملہ کیا ہے جی بلکر اس وقت میں وجود ہوں سپورٹس کامپلیکس کوہارٹ میں جہاں پر گزشتہ روز پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے جلس عام سے خطاب کیا تھا اب صورتحالی ہے کہ یہاں پر پی سی بی کے حوالے گراؤنڈ کیا جانا ہے اکیس تاریخ کو یہاں پر میچز ہوں گے انڈر نائنٹین کے ادھر کنٹینر بھی ابھی موجود ہیں ایمین شہر خان افریلی اور ساتھ جو کنٹیکٹر ہیں ان کے مابین کوئی تنازہ آیا ہے جس کے برد سیاہ سے کنٹینر ہٹانے کی اجات نہیں دی جاری میرے ساتھ یہاں پر کھلاڑی موجود ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں کہ اس حوال سے کہیں گے ہمارے میچز ہونے ہیں کل سے ایک اس طریق سے ہمارے میچز سٹارٹ ہونے ہیں تو یہاں پر بھی کل جلسہ ہوا ہے تو ابھی آپ گراؤنڈ کے علاق دیکھ سکتے ہیں کل یہاں پر جلسہ کیا لیکن انہیں صفائی یہاں پر نہیں کی یہ کنٹینر آپ کے سامنے یہاں پر کڑے ہیں کیونکہ یہاں پر بسے بغیرہ زیادہ چلائی ہیں انہیں تو اس کے بارے گراؤنڈ بھی سارا اوپر نیچے ہوئے ہوئے جی آپ نے کھلاڑی کی بات ستونی انہوں نے کہنا یہ کہ خدا رہا ان کنٹینر کو ہٹایا جائے تاکہ جو پی سی بی کے حوالے گراؤنڈ کیے جائے گا یہاں پر پھر بقاعدہ میچز ہو سکیں بسارت سے محروم لوگ بھی ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں لیکن حکومت کی جانب سے آج بھی انہیں سہولیات کے ساتھ ساتھ سرکاری نوکریوں سے محروم رکھا جا رہا ہے چنیوٹ سے عمر سجاد کی ریپورٹ دیکھتے ہیں ملت بھر کی طرح چنیوٹ میں بھی نبینہ افراد حکومتی توجہ نہ ہونے کے وجہ سے مرہومیوں کا شکار ہو چکے ہیں زلہ چنیوٹ میں پانسو سے زائد افراد دیکھنے کی صلاحیت سے محروم ہیں جنہیں سرکار کے جانب سے خصوصی سہولیات نہیں دی جاتی اس حوالہ سے نبینہ افراد کے زلہ صدر حافظ شبیر کا کہنا ہے کہ اپنے حقوق کے لیے کیے جانے والے احتجاج بھی کسی کام نہ آئے اس حوالہ سے ڈپٹی کمیشتر چنیوٹ آسم جوید کا کہنا تھا کہ مزوروں کے کوٹے میں سے چار نبینہ افراد کو ڈیلی ویزس پر نوکریاں دی جا چکی ہیں زلی صدر نبینہ ایسوسیشن چنیوٹ نے حکومت وقت سے مطالبہ گیا ہے کہ خصوصی کوٹے کو بڑھایا جائے تاکہ نبینہ افراد کو زیادہ سے زیادہ نوکریاں دی جائے جنوبی وزیرستان میں صحافیوں کو درپیش مسائل کے حل کے لیے اخدام لدھا کے مقام پر محسود پیس کانفرنس کی امارت کا سنگے بنیاد رکھ دیا گیا مزید تفصیلات فاروق محسود کی رپورٹ میں نئی انتظامیہ جنوبی وزیرستان اور پاک فوج کے تعاون سے لدھا کے مقام پر ڈیپٹی کمیشنر امجد میراج اور وزیرستان ٹاسک فورس کے برگیڈیر سمہر نے محسود پریس کلپ کی امارت کا سنگے بنیاد رکھ دیا اس موقع پر ڈیپٹی کمیشنر نے کہا صحافی معاشرے کی آنکھ اور کان ہوتے ہیں اس لیے صحافتی سرگرمیوں کو بہتر انداز میں ادائیگی کے لیے پریس کلپ کی تعمیر کی جاری ہے قبائلی امائدین نے پریس کلپ کی تعمیر کو علاقے میں عوامی آواز بلند کرنے کے لیے اہم ذریعہ قرار دیا کوئی مسئلہ ہو کوئی فریاد ہو کوئی تکلیف ہو تو بے شک آپ کو بتا سکتے اور آپ ان کو آسانی سے یہ مسئلہ حال ہو جائے گا اور ہم اس ور بہت خوش ہیں کیونکہ یہ عوام کو بہت فائدہ ہوگا اس دن انشاءاللہ جو مسئلہ مسائل ہے وجہ اٹانک یا ڈی اے خان جا کے بتانے کے لیے تو ادھر اسی پریس کلپ میں آکے ہم آسانی سے بتا سکیں گے پریس کلپ کے صدر اشتیاق محسود نے کہا کہ اب تک یہاں کے صحافی اپنی صحافتی سرگرمیاں دوسرے علاقوں سے ادا کرنے پر مجبور تھے لیکن اب ہم اپنے علاقے سے کام کر سکیں گے یہ سب کی ترجمان پریس کلپ ہے اس کی تعمیر سے تمام قبائلیوں کی آواز اپنی علاقے میں جب صحافی موجود ہوں گے دنیا تک حقیقی انداز میں پہنچیں گے جنوبی وزرستان محسود بیلٹ میں صحافیوں کو خبر کے حصول میں مشکلات کے ساتھ ساتھ علاقائی مسائل کو بہتر انداز میں اجاگر کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے جن کا ازالہ اب ممکن نظر آ رہا ہے مقامی صحافیوں کا کہنا ہے کہ جنوبی وزرستان کے سینٹر لدہ میں پریس کلپ کی تعمیر سے نہ صرف صحافیوں کے مسئلے مسائل حل ہوں گے بلکہ یہاں کے لوگوں کے مسائل بھی بہتر انداز میں صحافی اجاگر کر سکیں گے فاروق محسود آج نیوز لدہ جنوبی وزرستان پشاور کی ماربل فیکٹریوں کو محمد انڈسٹریل زون میں منتقل ہونے کی ڈیڈلائن ورسک روڈ پر ماربل کی تین سو پچاس سے زائد فیکٹرییاں بند ہو جائیں گی تفصیلات عظم رہوان کی اس رپورٹ میں نکھتے ہیں خیبر پختنخواہ حکومت نے پشاور ورسک روڈ پر واقعہ ماربل فیکٹریز کو شہر چھوڑ کر مومن انڈسٹریل زون میں شفٹ ہونے کی آخری ڈیڈلائن دے دی ڈی جی انوارمنٹل پروٹیکشن ایجنسی محمد انڈخان کے مطابق ورسک روڈ پر واقعہ ماربل فیکٹریز سے نہ صرف نیرو میں گندگی پھیل رہی ہے بلکہ شہر کی پولیوشن بھی پیدا ہو رہی ہے انڈسٹریز اس کے قریب آجاتی ہے ریزیڈنشل ایریا کی تو بہت سارے ڈسٹر بیسنس پیدا ہوتے ہیں اس میں سب سے بڑی وجہ تو شہر ہے پھر دوسرا جو ہے نا ماربل فیکٹریز میں بہت سارا پانی استعمال ہوتا ہے اور اس پانے کی صحیح ٹریٹمنٹ نہیں ہوتی ہے تو یہ ساؤنڈ اور یہ وارٹر پولیوشن جو ہے نا وہ سب سے بڑے وجہات ہیں اور سب سے بڑی قاضی سے اس کی سب سے بڑی قاضی جو ہے نا یہ ماربل فیکٹری ہے دوسری جانب ماربل انڈسٹری ورسک روڈ کے صدر حمد شاہ کا کہنا تھا کہ مومن انڈسٹریل سٹیٹ میں تحال نہ ہی بجلی کی سہولت ہے نہ ہی سڑک بنائی گئی جبکہ پلات بھی دگنے دموں دیا جا رہا ہے ہمد شاہ کے مطابق ورسک روڈ پر ماربل کی تین سو پچاس سے زائد فیکٹریان اور بارہ ہزار سے زائد مزدور ہیں جو حکومت کے اس اقدام سے بیرزگار ہو جائیں گے امد شاہ نے مشورہ دیا کہ اگر کسی فیکٹری سے نیر کا پانی گندہ ہو رہا ہے تو اس فیکٹری کو سیل کر دیا جائے کیمرمن سید اختر کے ساتھ عظم نیمان آج نیوز پشاور آج پانچ میں فلال اتنہی مزید خبروں کیلئے آپ لاغن کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ آج.ٹیوی فیکٹری آج نیوز